موسیقی میں آپ کو ایک خاص ایسپیکٹ سمجھاؤں گا یا بتاؤں گا جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں روحانی جنگ میں اس کو کہتے ہیں بائنڈنگ اینڈ لوزنگ یعنی باندھنا اور کھولنا یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا اس کے لئے جو آیت میں یوز کروں گا وہ متی کی انجیل میں یہ سمسی کے الفاظ ہیں متی کی انجیل اس کا اٹھار مباب اور اس کی اٹھار مباب لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولے گا پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لئے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لئے ہو جائے گی مکاشوہ کی کتاب Book of Revelation میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سمسی کے بارے میں کہ تیرے بند ہوئے کو کھول نہیں سکتا اور تیرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا سو بند کرنا اور کھولنا یہ بڑا ضروری ہے ہم کئی دفعہ اپنی زندگی میں نوٹ کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں بند ہو چکی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی برکت بند ہو چکے ہو چاہے وہ جسمانی برکت ہو چاہے روحانی برکت ہو چاہے وہ مالی برکات ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بند آسمان بند زمین جیسی سیچویشنز میں سے گزرنا پڑتا ہے بند آسمان اور بند زمین کیا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو آپ کو لگے کہ آپ کی اوپر آسمان بند ہے اور آپ کی دعاوں کا جواب نہیں مل رہا آپ زمین بند سے مراجعہ ہے کہ جس کو بنجر زمین کہا جاتا ہے آپ جب دعا کریں یا آپ اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ بنجر ہے مینز کہ آپ اس میں حل چلا رہے ہیں آپ اس میں پانی دے رہے ہیں آپ اس میں بیج ڈا رہے ہیں لیکن وہ کوئی فروٹ نہیں لے کر آتی جیسے بیج بونے والے کی تمثیل میں لکھا ہے کہ پتھریلی زمین پر بیج گرا اور وہاں پر کوئی بھی جو ہے اس کو جڑ نہ ملی اور وہ بیج کچھ بھی نہ کر سکا اور پرندے آ کر اس بیج کو چک کر لے کہ پرندے جو ہیں وہ ابلی سکوبتوں اور بری تاثیروں کو ظاہر کرتے ہیں تو ہمیں اپنی لائف میں ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں شفا بند ہو گئی ہے بیماری جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو برکت ہے جسمانی برکت یعنی کہ شفا اور قوت اور طاقت اور بحالی جو ہے وہ ہمیں بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو ہمیں باندھنے اور کھولنے کا جو اصول ہے بائنڈنگ اینڈ لوزنگ اس کو دعا میں اپلائی کرنا ہوگا اس کو ہم اپنی ایکسپیرینس کر چکے ہیں جو آئے جن کے اندر بدرویں کام کر رہی تھیں یا وہ بہت زیادہ باؤنڈ تھے بدرووں کے ساتھ تو ہم نے جب بائنڈنگ اینڈ لوزنگ کو جو ہے وہ اپلائی کیا تو وہ آزاد ہو گئے تو ہمیں کن چیزوں کو بند کرنا ہے اور کن چیزوں کو کھولنا ہے اس کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے ایک اور آیت اس میں میں شامل کر دوں جس میں لکھا ہے کہ جب بدرو یا بری تاثیر آتی ہے واپس تو اپنے ساتھ ساتھ اور بدرووں کو اپنے ہم نواز جو ہیں جو گروپنگز ہم نے دیکھی تھی اس طرح کی جو لنک ڈیمنز ہیں جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ڈیمنز ہیں سیملر ایٹریبیوٹس والی تو ان کو ساتھ لے آتی ہیں تاکہ وہ جو شخص گرا ہوا ہے جو تنگ ہے جو پریشان ہے اس کو اور زیادہ ریس کیا جا سکے اس کو اور زیادہ تباہ کیا جا سکے تو ایکزامپل کے طور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اس کے بائنڈنگ ان لوزنگ کے ساتھ ریپلیسمنٹ کو بھی دیکھنا ہے لیٹس ایک اگر کسی شخص کے زندگی میں فائنانشل پرابلم ہے اس کا فائنانسز بند ہو چکے ہیں تو آپ کو اس کے یعنی کہ آپ کو اس بائنڈنگ کو بریک کرنا ہے آپ کو دعا میں یہ کہنا ہے کہ خدا مند میں جسمسی ناصری کے نام میں اس اختیار کو جو تیسرے آسمان سے ہمیں مجیسر ہے جو کہ افسیوں کے خط میں بھی لکھا ہے ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ جسمسی کے نام میں ساری آسمان اور زمین کے اختیار ہیں ہم اس بلیسنگ کو فائنانشل بلیسنگ کو جو کہ بند ہو چکی ہے اس کو یسو کے نام میں کھولتے ہیں ہم یسو کے ہاتھ سے یسو کے روک سے اور یسو کے لہو کو یوز کرتے ہوئے یسو کے کلام اور خدا کے وعدوں کو یوز کرتے ہوئے ہم اس بلیسنگ کو کھولتے ہیں سو فائنانشل انسفیشنسی یا کمی ہے جو مالی کمی اس کے جواب میں آپ کیا کھول سکتے ہیں آپ اس کے جواب میں فراوانی کو کھول سکتے ہیں آپ اس کے جواب میں جو ہے وہ ریل پیلک اور فائنانشل انڈیپینڈنس کو کھول سکتے ہیں جو دعا یہ ہوگی کہ خدا مند میں اس دروازے کو جو میرے اوپر بدی کا بلیس کی طرف سے اور جو ایک اٹیک ہے فائنانشل میرے فائنانسز کے اوپر اس پر جو اٹیک ہے میں اس کو بند کرتا ہوں اس دروازے کو بند کرتا ہوں فینینشل سفیشنسی کا اور فینینشل انڈیپینڈنس کا اور مالی فراوانی کا دروازہ کھولتا یا کھولتی ہوں اسی طرح اگر کسی کے اوپر بیماری کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس دروازے کو بند کرتی ہوں اپنے اوپر میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور اپنے چاروں طرف پاک لہو کی باڑ اور پاک رو کی آگ کا دائرہ مانتی ہوں اور اس دروازے کو جو کہ بیماری کا دروازہ ہے کوئی بھی بیماری ہو اس کو بند کر کے میں صحت اور تندرستی اور ریسٹوریشن کا یعنی بہالی کا دروازہ کھول سکتی ہوں تو یا کھول سکتا ہوں تو آپ نے جو اپوزٹ ڈیمنز ہیں یا جو اپوزٹ ڈیمنز ہیں اس کے اپوزٹ جو گوڈ سپیرٹ ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے مثلا اگر گصے کی تاثیر آپ کے اوپر کام کرتی ہے تو آپ نے محبت کی تاثیر کو اپنے اندر کھولنا ہے اگر آپ نے دیکھا ہے کہ لڑائی اور جھگڑے کی تاثیر آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے وہ دروازہ کھولا ہوئے تو پہلے آپ نے وہ دروازہ بند کرنا ہے اور اس کی جگہ صلح سلامتی کا دروازہ اور محبت اور یگانگت کا دروازہ کھولنا ہے ایک اور چیز نوٹ کریں کہ اگر ایک ڈیمن جب واپس آتی ہے تو اپنے ساتھ ساتھ اور اپنی طرح کی لے آتی ہے اب جیسے گصے کی تاثیر جو ہے وہ اپنے ساتھ لڑائی جھگڑے کی تاثیر کو لے آئے گی گالی گلوچ کی تاثیر کو لے آئے گی اور مار پیٹ کی اور وائلنس کی تاثیر کو لے کر آئے گی وہ اپنی طرح کی اور جس طرح کہ وہ گصے کی سچوشن میں جو جو اور چیزیں انسان کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے ساتھ اس طرح کی اور تاثیروں کو لے کر آتی ہے تو آپ بھی جواب میں جب آپ اچھی سپیرٹ یا اچھا جو ہے وہ خدا کا روح کا پھل اپنی زندگی میں کھولتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور چیزوں کو بھی کھول سکتے ہیں جیسے گصے کی ایک ایک اگزامبر کو ہم لے لیں اگر ہم نے گصے کی تاثیر کو نکالا ہے تو ہم اس کے جواب میں لڑائی جھگڑے گصے کی تاثیر کو نکالا ہے تو ہم اس کے جواب میں یونٹی کی یعنی یگانگت کی کیونکہ جب لڑائی ہوتی ہے تو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو ہم یگانگت کی یعنی کہ ہر چیز کو ایک کرنے کی اتحاد کی سپیرٹ کو یونٹی کی سپیرٹ کو کھول سکتے ہیں محبت کی سپیرٹ کو کیونکہ محبت ہر چیز کو کور کر لیتی ہے اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور شادمانی کی سپیرٹ کو پرستش کی روح کو ہم کھول سکتے ہیں کیونکہ جب انسان کا دل خوش ہوتا ہے تو وہ پرستش کرنا چاہتا ہے وہ گیت کرنا چاہتا ہے ہم روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرنے والی پاک روح کی اس تاثیر کو اپنے اوپر کھول سکتے ہیں یعنی کہ جو تاثیر ہم نکال رہے ہیں اس کے اپوزٹ جو تاثیریں ہیں جو کہ اچھی تاثیریں ہیں خدا کی طرف سے ہیں گوڈ ٹھنگز ہیں ان کو آپ لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں بیماری کی تاثیر کام کر رہی ہے تو آپ اس کی جگہ شفا کی تاثیر کو قوت کی بہالی کی تاثیر کو آپ اڈاپشن کی سپیرٹ یعنی کہ لے پالک ہونے کی روح کو اور اس تاثیر کو اپنے اندر کھول سکتے ہیں تو اس طرح اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے اور دیکھی کہ کون سے دروازے ہیں جو کہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں لیکن آپ کی زندگی میں کھلے ہوئے ہیں اور اس کے جواب میں کون سے دروازے ہیں جو کہ خدا کی طرف سے ہیں لیکن وہ بند ہیں جن کو آپ نے کھولنا ہے اور allow کرنا ہے ہولی سپیرٹ کو کہ وہ آپ کی زندگی میں وہ دروازے کھولے اور جب یہ ہم allow کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں پاک روح ریڈیکل چینجز یعنی کہ ایسی تبدیلیاں لے کر آتا ہے جو کہ بعض اوقات ہمارے لئے تکلیف دیوتی ہیں کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ڈیویلپ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں پر گیو اپ کرنا پڑتا ہے جیسے نشہ بازی کی تصہیر ہے اب اویسلی جب اس کے خلاف آپ کھولیں گے تو آپ کنات پسندی کی کنٹینٹمنٹ کی سپیرٹ کو کھولیں گے کہ میں خوش ہوں خوشی اور شادمانی کی اور تسلی اور اتمنان کی اور کنٹینٹمنٹ کی یعنی کنات پسندی کی تاثیر کو کھولیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو پھر بہت کچھ give up کرنا پڑے گا اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا تو اس میں آپ کو پاک روح کی ہدایت پاک روح کی تابداری اور فرما برداری اور پاک روح کو اجازت دینا ہوگی کہ آپ کی زندگی میں وہ بڑا بڑا کام کر سکے سو باندھنے اور کھولنے کی اس ٹیکنیک کو اس خوبصورت چیز کو اپنی زندگی میں apply کریں اور اس طریقے سے آپ آزاد ہو جائیں گے آپ کو خدا deliver کرے گا اور ہم ایک فتح مند مسیحی زندگی جس میں فتح سے بڑھ کر غلبہ ہے اپنی زندگی میں اس کو receive کر سکتے ہیں خدا مند خدا آپ کو بڑی برکت دے خدا مند آپ کے ساتھ ہو آئیے باندھنے اور کھولنے کی binding and losing کی جو ٹیکنیک ہے اس کو اپنی زندگی میں apply کریں اور ایک فتح مند مسیحی زندگی کو جیئے آمین God bless you all آمین